میون کی مطابق بلدیاتی الیکشن سے متعلق الان کو خط لکھا ہے کراچی حدرباد دادو میں الیکشن نہیں ہوں گے زیادہ دادو میں پانی کے مسائل پر الیکشن کمیشن کو آگاہ کیا ہے مزید دان لیتے ہیں نمائندہ بول نیوز خرم شیر زمان سے ہمیں جوائن کیا ہے رہنما پیٹو آئے خرم شیر زمان نے جی سر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ان ساری چیزوں کو کیا یہ ایک بار پھر الیکشن کو ملتوی کرنے کا بہانہ ہے دیکھیں الیکشن کو ملتوی کرنے کا بہانہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کی اتحادی مجبور قومی مومن بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں گر یہ الیکشنز ہو جائیں گے تو پاکستان طریقہ انصاف ان کے سیاست کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگی یہ جانتے تھے کہ ان کے پاس بھاگنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے لیکن میرا ایک سوار ہے ان سے کہ کتنی دشمنی کریں گے عوام سے ان کے لیے کے لیے اس کا مطلب ہے کہ کوئی عدالتوں کی عزت نہیں ہے ان کے سامنے ججز کی کوئی عزت نہیں ہے ان کے سامنے الیکشن کمیشن اور پاکستان کی اوقات نہیں اور ان کے سامنے عوام کی کوئی اوقات نہیں ہے یہ عوام کو اپنی چوتی کی نوک کے اوپر رکھتے ہیں اور یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہمیں صرف غرض جو ہے وہ اپنے اقتدار سے ہے ہمیں غرض اپنی کرسی سے ہے اور ہمیں اپنے اتحاد سے غرض ہے ہمیں سندھ کی عوام سے کوئی غرض نہیں کراچی کے لوگ روئیں مریں ان کو پانی نہ ملیں ان کی کچھریں نہ اٹھیں ان کی سڑکوں کی مرمت نہ ہوئے ان کے پاس ٹرانسپورٹ کا نظام نہ ہوئے یہاں پر سٹریٹ کرائم کا تماشا لگ رہے ہیں سندھ میں جو ہے ڈاکووں کا راج ہوئے ان کی زندگی پر کیا فرق پڑتا ہے سو کم سے کم لوگوں کے سامنے ان کا اصل کالا چہرہ جو ہے وہ عوام کے سامنے نظر آ رہا ہے یہی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرز حکمرانی ہے میں بار بار کہتا ہوں میں پھر کہوں گا کہ موطرمہ شہید بین ازید مٹو ساہتا کی جماعت نہیں ہے یہ زرداری لیگ ہے زرداری لیگ اسی طرح سے کام کرے گی اور ان کو نپٹنا بھی اسی طرح پڑے گا ایک نلائک بچہ ہے جس نے امتحان میں تیاری نہیں کی تھی اب اس کی تیاری نہ ہونے کی وجہ سے پورے کراچی کے لوگ جہاں بھکتے ہیں اب یہ آپس میں ان کی جو ہے ٹین اے اور ٹین بھی دونوں مل کر یہ تمام انہوں نے فیصلے کی ہیں میں ان کے سخت افہار میں اس کی مضمت کرتا ہوں اور کراچی کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ گورنر ہاؤز اور چیف منسٹر ہاؤز کا گھراؤ کیا جائے پورا کراچی باہر نکلے پورا کراچی ان کے خلاف کھڑا ہوئے جب جا کے یہ سیرے ہوں گے نہیں تو ان کی دم سیدھی ہونے نہیں ہے یہ جتنے وقت گزرتا جائے گا جتنے سال سندھ میں یہ قابض رہیں گے زندگیاں لوگوں کی مشہل ہوتی رہیں گی سندھ میں عوام کے پاس پیپلز پارٹی کی نرائی کی کی وجہ سے نہ آج پینے کا پانی ہے نہ سکولوں میں بچوں کے پاس تعلیم ہے نہ ہاؤسپریلز کے اندر علاج ہے شہروں کے اندر جو ہے سٹریٹ کرمنلز کا راج ہے اندرونے سندھ کے اندر ڈاکووں کا راج ہے یہ ہمارے سوبہ سندھ کا حال ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ ان کا ان کا کرنا کیا چاہیے ان کا تو عوام نے ان کو نپٹنا ہے نا عورتوں کے کچھ کر نہیں سکتا کیونکہ ان کے باس ایک اسیمبلی موجود ہے سندھ کی اس کے اندر روز بیٹھ کے قانون کو تبدیل کرتے ہیں ایک تماشا لگایا ہے ملک کے اندر ایک تماشا لگایا ہے یہ وہی سیاسی جماعت ہے جس نے سندھ کے پیسے کو لوٹ کر اور سندھ ہاؤز میں اسلام آباد میں جا کے انہوں نے اپنی منڈی لگائی انہوں نے جو حال ہے آج ملک میں جو مہنگائی کا عالم ہے آج ملک کے اندر چاہے وہ سبزی ہو گوش ہو مرگی ہو پیٹرول ہو ڈیزل ہو بجلی ہو کیس ہو جو ہر چیز مہنگائی کا طفان ہے اس کی ذمہ دار سب سے پہلے پاکستان بیبلز پارٹی اور ان کی کو چیرمن عاصف علی زرداری ہیں جن کی وجہ سے آج ہمارے ملک کے اندر یہ حالات ہیں یہ جب تک رہیں گے ان کا جب تک خاتمہ نہیں ہو جاتا یہی حالات رہیں گے جیسے کی پی سے پنجاب سے ان کا خاتمہ ہوا ہے اس کی طریقے سے انشاءاللہ تعالی آنے والے جنرل ایکشنز کے اندر میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ صبح سندھ میں پاکستان تحریک انصاف اپنی حکمرانی بنایا ہوا اپنی حکومت بنائے گی ان کی جو طرز حکمرانی ہیں اس سے لوگ پریشان ہیں اس سے عوام پریشان ہیں بات تو یہ ہے نا کہ کراچی والوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا انہوں نے کراچی کے ساتھ ستیلی ماں والا صلوق کیا جہاں سے عاصف علی زرداری جیت کر رہے ہیں نواب شاہ سے وہاں پہ کونسی دودھ کی نہریں دیتے ہیں لڑکانہ کے حالات دیکھیں جا کے لوگوں کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں سیون کے حالات دیکھیں جہاں سے مراد علی شاہ جیت کر رہے ہیں دو دفعہ چیف منسٹر ہیں وہاں پہ انہوں نے کونسے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر کر دیا پاکستان پیپلز پارٹی کا مطلب یہی ہے کہ عوام کو تنگ کرو عوام کو پریشان کرو اپنا بیٹھ کر مال بناو ادھر سسٹم چلاؤ لوگوں کی خدمت کرنا ان کی کتاب کے اندر لکھا ہوئی نہیں ہے آج صبح ہماری میٹنگ ہوگی ہماری علاقاری قیادت کی میٹنگ ہوگی پارٹی کی لیڈرشپ کی اور اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ اب ہم نے ان کے ساتھ کرنا کیا ہے اور میں کراچی کی تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دیتا ہوں تمام پوری عوام کو دعوت دیتا ہوں کہ ہم نے سب نے مل کر ان دونوں سیاسی جماعتوں کی خلاف کھڑا ہونا پڑے گا جو اس وقت صبح سن کی دونوں دشمن سیاسی جماعتیں ہیں یہ اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی مجبور قومی مومنٹ اور شرجیل میمن یہ وہی ہے نا جو شراب کو جنہوں نے شہد کیا نا تبدیل کر دیا تھا جب نے دانت نکال کر سامنے کھڑو کے بتا رہے ہیں کہ ہم نے الیکشن جو ہیں ملتوی کر دی ہیں ان کو احساس ہیں ان کو ذرہ برابر بھی احساس ہے کہ انہوں نے آج عوام کے ساتھ کیا کیا آج ان کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا یہ دانت نکال رہی ہیں یہ ہسر ہیں سامنے کھڑے ہو کے ان کے بارے میں ابھی میں آگے کیا بات کروں دیکھیں بات صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنی عوام کے لئے کیا کرنا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی سے میں سمجھتا ہوں کوئی کسی قسم کے توقع کو نہیں رکھی جاتی ہے نہیں رکھی جا سکتی ہے آخر میں میں صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ جو تین تین چارچر سیاسی جماعتیں اگر یہ سمجھتی ہیں کہ یہ کھٹے ہونے سے یہ پاکستان طریقہ انصاف کا مینڈٹ توڑ سکیں گی ان کا اور آپ دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوگا اور بری طرح ہاریں گی جو تین چارچر سیٹیں جیتے تھے یہ آنے والے جنرل ایکشنز کے در وہ سیٹیں بھی اندیاب سے جاتے ہیں اچھا سر آپ نے بتایا کہ کل رد عمل کے حوالے سے میٹنگ ہوگی تو میٹنگ میں کون کون سے پوائنس ہیں جو زیر غور آئیں گے کیونکہ ہم بار گھٹ جاتی ہے اس کے بعد پھر ایلیکشن ملتوی ہو جاتے ہیں بار بار تاخیری حربیں استعمال کیے جاتے ہیں تو کل ایسا میٹنگ میں کیا فیصلہ کیا جائے گا کہ پھر عمل درآمت ہو دیکھیں ہمارے پاس کیا راستے ہیں جو بھی جہموری سیاسی جماعتیں ان کے پاس دو راستے ہیں ایک راستہ ہوتا ہے کہ وہ عدالتوں میں جائیں دوسرا راستہ ان کے پاس ہوتا ہے کہ وہ عوام کی عدالت میں جائیں ہم دونوں عدالتوں میں جائیں گے ہم یہاں پر اپنی عدالت میں اپنی حالہ جیجز کے پاس بھی جائیں گے ان سے انصاف بانگیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے عوام کو لے کر آئیں گے سرکوں کے پر اور بھرپور احتجاج ہوگا آپ دیکھیں کہ مجبور قومی مومنٹ نے جو کہ مجبور ہیں انہوں نے آج یہ دھمکی دی تھی اور یہ کہا تھا کہ ہم شارف ایسل کو بند کر دیں گے اگر الیکشنز ہوں کے تو تو انہوں نے ایک تفاہ واپس عوام کو کراچی کی لوگوں کو بتا دیا کہ جب یہ واپس بھی آ رہے ہیں اور یہ گھٹے بھی ہو رہے ہیں تو ان کی وہی سیاست ہے وہی دو نمبر سیاست ان کی غنہ غردی بدماشی روڈ بند کرنا ہرطالیں کرنا لوگوں کو تن کرنا پریشان کرنا اور ان کو آتا ہے کہ اس کے سوا یہ سمجھتے ہیں کراچی کی لوگ ابھی بے اوقع بننے والے ہیں ان کی غلط فہمی ہیں ان کو پتہ لگے کہ جب ہی میدان میں آکے مقابلہ کریں اچھا سار یہ بھی بتائیے گا کہ اب سن سے جو ہے وہ پی ٹی آئی اپنی انتخابی مہم کی جو شروعات کرے گا وہ چیئرمن پی ٹی آئی سر کریں گے عمران خان تو اس حوالے سے کی اپ ڈیٹ ہے کب سے اس مہم کا ماس ہو رہا ہے ہماری جو آخری ملاقات عمران خان صاحب سے ہوئی تھی چیئرمن صاحب سے انہوں نے یہی کہا تھا کہ اب جو ہماری الیکشنز کی جو مہم شرارٹ ہوگی وہ ہم صوبہ سن سے کریں گے دیکھیں ہمارا مقصد صرف ایک ہے وہ یہ مقصد یہ ہے کہ صوبہ سن سے پاکستان پیپلز پارٹی کو چھٹکارہ دلانا ہے صوبہ سن سے اس مسئبت سے ہم نے چھٹکارہ دلانا ہے صوبہ سن کے لوگوں کو ایک حقیقی زندگی عطا فرمانی ہے آپ کو اندازہ نہیں سن کے لوگوں کا حل کیا ہے آپ بتائیں نا مجھے کہ آج بھی بچے تھر میں بھک سے مر رہے ہیں آج بھی لڑکانہ میں وہ لوگ ایٹ سے مر رہے ہیں آج بھی بچوں کے بعد سکول میں تعلیم نہیں ہے آج بھی سلاب متاثرین سلاب کے پانی میں وہیں ڈوبے پڑے ہوئے ہیں وہیں ڈوبے ہیں نہ لوگوں کو راشن ملا نہ لوگوں کو کمبل ملے نہ لوگوں کو جو امداد باہر مولا مالک سائی کے وہ ملی وہ گیا تھا لاکھوں کرونوں پیار روپیہ رہے ہیں وہ پیسہ جا رہا تھا ہے وہ سارا پیسہ سیاست میں لوگوں کو خریدنے کے لئے استعمال ہو رہا ہے کوشش کریں لاہور میں خریدنے کی لیکن اس میں یہ ناکام ہوئے اب یہ واپس ہی کام کریں گے ان کا اور کیا کام ہے عوام کے اندر ان کی مقبولیت ختم ہو گئی دو تین چیزیں تو تیہ ہو گئی نا کہ کہا جاتا تھا کہ ڈار آئے گا تو ڈالر بھی نیچے جائے گا ملکی محشت بھی اچھی ہوگی وہ بھی ناکام ہو گئی ہے اس کے بعد شہباز سپیڈ جو تھی کہ بڑا زبدر سیڈمیسٹر ہے اس میں بھی ناکام ہو گیا جتنے بھی سارے چور چکے انہوں نے مل بیٹھ کر اسی طرح سے اقتدار میں بیٹھنا ہے انشاءاللہ امران خان ٹو تھرڈ میجورٹی سے آنے والے الیکشنز میں کامیابی حاصل کریں گے پھر ایک ہی دفعہ ان کی چھوٹی کریں گے اچھا سر جماعت اسلامی نے بھی یہ فیصلہ مسترد کر دیا ہے تو اس پر کیا سٹانس ہے آپ کا دیکھیں ظاہر اب وہ ہر سیاسی جماعت جو عوام کی خدمت کرنا چاہتی گے اور جمہوری راستے اقتدار میں آنا چاہتی ہے وہ ہر سیاسی جماعت جو ہے اس کو مسترد کرے گی اور اب ان کی خلاف جو ہے پورے شہر کو کھڑا ہونا پڑے گا ان کی خلاف شہر کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ان سب کو ایک ہٹا ہو کے ایک پیچ پر آ کے ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا کیونکہ دیکھیں اب یہ مافیا کے اندر تبدیل ہو گیا یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے ان کا بیگراؤنڈ چیک کرے نا ان سے پوچھیں کہ آج جب یہ سیاست کے اندر آئے تو اس وقت ان کی کتنی جائدہ دیں تھی کتنی زمینیں تھی کتنے فارم ہاؤس تھے ان کے دبائی میں کتنی پروپیٹیز تھی اور کتنا انکم ٹیکس پہلے جمع کراتی ہے تو اب اتنا لاکھ اور روپے انکم ٹیکس کیسے جمع کر آ رہے ہیں ان کی کاروبار اتنے بہتر کیسے ہو گئے تو ان سب چیزوں کو دیکھنا پڑے گا آج عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی رہے ہیں ان کو سب سے بڑی تکلیفی یہی ہے کہ یہ آئے ریجیم چینج کا حصہ بنے اور آگے انہوں نے ریجیم چینج ہی لیکن آج پاکستان کے کیا حالات ہیں آج پورا پاکستان ان کے اوپر تھو تھو کر رہا ہے آج پورا پاکستان ان کی شکلیں دیکھنے کو تیار نہیں ہے بھٹکار برس رہی ہے اور ملک میں جو نا لوگ پریشان ہیں لوگ بجلی کے بلنی بھر پا رہے ہیں لوگ گیس کے بلنی پر پا رہے ہیں سر آٹے کی لائن میں لگتے ہوئے ایک بچارہ معصوم آدمی ہم نے کچھ دن پہلے ہی خبر پڑی تھی کہ اس کی موت واقع ہو گئی اگر ایسے تو حالات ہیں ملک ہے جی ایسے حالات ہیں کہ کبھی یہ سوچا نہیں تھا پاکستان میں آٹے کے لیے عورتیں جو ہیں برس کے درمیان پردہ کرتی ہوئے عورتیں جو ہیں آٹا خرید رہی ہوں گی کبھی یہ دن نہیں ہم نے سوچا تھا کہ لوگ دھکے کھا رہے ہوں گے آٹھا لینے کے لیے یہ سب مہربانی ہیں یہی ہیں سارے یہ جنہوں نے ملک کو آج برباد کی اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں سے بچائے ان خبیصوں سے میں کہوں گا بچائے اور ملک کے اندر ایک اچھی قیادت آئے دیکھیں سیاسی جماعت یہ سب بات میں آتی ہے میری پی ٹی آئی بھی بات میں آتی ہے لیکن میرا ملک پاکستان پہلے آتا ہے اگر میرا پاکستان نہیں رہے گا خدا نہ خفتہ تو میں نے اپنی سیاسی جماعت کو کیا کرنا ہے ہم نے اپنی ملک کو بچانا ہے پاکستان کی قوم کے ساتھ مل کر بچانا ہے اور ان کو ہم نے بھگانا ہے سر یہ بتائے گا کہ سن کے باقی تمام جو ازلہ ہیں وہاں پر تو انتخابات کرانے کے لیے کہیں نہ کہیں یہ لوگ راضی ہیں لیکن کراچی اور حیدرباد میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے نظر نہیں آرہا تو کیا کراچی اور حیدرباد کے عوام باشعور ہو گئے ہیں اسیس کا ڈر ہے ان کو نہیں دیکھیں ان کو باشعور تو کراچی اور حیدرباد کی عوام ہمیشہ سے باشعور تھی لیکن جو حقیقہ تھا وہ حقیقہ دیئے گیا ہے کہ جو ان کے اتحادی ہیں مجبور قومی مومنٹ انہوں نے باون فیصد جو ہے اپنی نومنیشن جمع کرائی ہیں اسی یونین کانسلز کے اندر ان کے جو ہیں کینڈریٹس ہی نہیں ہیں تو یہ تو رائٹنگ آنڈا وال تھا تو کتنی بیزتی ہوتی اور کتنی زلط ہوتی تو اس بیزتی سے اور زلط سے بچنے کے لئے انہوں نے ان کو شاید ڈرائیا اور ڈھمکایا اور ان سے یہ کہا ہوگا کہ اگر یہ الیکشنز کو پوسپن نہیں کرایا گیا تو ہم اپنی حکومت آپ کی حکومت کا حصہ نہیں ہوں گے تو پیپلز پارٹی کو پیڈی ایم کو اپنی حکومت بچانی تھی اس حکومت کو بچانے کے لئے انہوں نے ایک تحوہ واپس سندھ کا سعودہ کیا ہے یاد رکھیں میں آپ سے پھر سے کہہ رہا ہوں یہ سندھ کا سعودہ ہوا ہے یہ سندھ کی عوام کا سعودہ ہوا ہے سندھ کے لوگوں کا سعودہ ہوا ہے آج لوگوں کو اتفا پھر قربان کیا گیا ہے آج واپس عدالتوں کو ذلیل کیا ہے آج واپس جو ہے الیکشن کمیشن کو بیزت کیا ہے آج سندھ کے ان لوگوں کو جن کے پاس بیسک نیسیسٹیز نہیں ہیں جن کے پاس پینے کا پانی سفائی سترائی کے نظام نہیں ٹرانسپورٹ نہیں ان سب کے موں کے اوپر آج جاگستان پیپلز پارٹی نے تماشا مارا ہے اور وہ بارور پیپلز پارٹی جو ہے سن کے لوگوں پر تھپڑ ماری ہے